بولیٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں گے آزمین کو حجاس مقدس پہنچانے کے لیے حج آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے پہلی حج پرواز لاہور ائرپورٹ سے دو سو چودہ آزمین کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئی ہے وزیر مذہبی امور پنجاب سید سید الحسن نے آزمین حج کو رخصت کیا آزمین سے گزارش ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے دعا کریں یہ کہا گیا وزیر مذہبی امور کی جانب سے آزمین کی سہولتوں کیلئے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آزمین کو حجاس مقدس پہنچانے کے لیے حج آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے پہلی حج پرواز لاہور ائرپورٹ سے دو سو چودہ آزمین کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئی ہے وزیر مذہبی امور پنجاب سید سید الحسن نے آزمین حج کو رخصت کیا وزیر مذہبی امور پنجاب کہتے ہیں کہ آزمین سے گزارش ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے دعا کریں آزمین کی سہولتوں کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں نواز شریف سے کوٹ لکپت جیل میں ملاقات کا دن سابق وزیر آزم سے صرف اہل خانہ کے افراد ملاقات کر سکیں گے پارٹی رہنماؤں کو نواز شریف سے ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی سابق وزیر آزم نواز شریف سے کوٹ لکپت جیل میں آج ملاقات کا دن ہے سابق وزیر آزم سے صرف اہل خانہ کے افراد ملاقات کر سکیں گے پارٹی راہنماؤں کو نواز شریف سے ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی اپوزیشن کی کل جماعتی رہبر کمیٹی کا اجلاس جمعے کو طلب کر دیا گیا ہے اپوزیشن راہنماؤں کی گرفتاریاں اور سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا کل جماعتی رہبر کمیٹی کے اجلاس کی میزبانی اکرم خان دورانی کریں گے اجلاس میں کمیٹی کے لیے کنبینئر کا انتخاب بھی کیا جائے گا آخری آپشن کے طور پر اسمبلیوں سے اجتماعی سطیفوں کی تجاویز بھی شامل ہیں اپوزیشن کی کل جماعتی رہبر کمیٹی کا اجلاس جمعے کو طلب کر لیا گیا ہے اپوزیشن راہنماؤں کی گرفتاریاں اور سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا کل جماعتی رہبر کمیٹی کے اجلاس کی میزبانی اکرم خان دورانی کریں گے اجلاس میں کمیٹی کے لیے کنبینئر کا انتخاب بھی کیا جائے گا موسم کی خبر دیں گے آپ کو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا محکم موسمیات کے مطابق راولپنڈی لاہور اور پشاور میں بارش کا امکان ہے کشمیر اور گلگٹ پلتستان میں گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے کراچی میں آج بھی موسم گرم اور مرتوب رہے گا جبکہ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 دگری تک جانے کا امکان ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا اسلام آباد راولپنڈی لاہور اور پشاور میں بارش کا امکان ہے کشمیر اور گلگٹ پلتستان میں گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے محکم موسمیات کے مطابق راچی میں آج موسم گرم اور مرتوب رہے گا اور ابھی آپ کو خبر دیں گے آئی ایم ایف پاکستان کو چھئر اف ڈالر کرز دینے پر تیار ہو گیا ہے آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورڈ نے پاکستان کی ریکرز پروگرام منظور کر لیا ہے آئی ایم ایف تین سال میں رقم ادا کرے گا علامی کے مطابق رواہ مالی سال پاکستان کو دو ارب ڈالر کا کرز ملے گا آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورڈ کی جانب سے پاکستان کیلئے یہ کرز پروگرام منظور کیا گیا ہے آئی ایم ایف تین سال میں یہ رقم ادا کرے گا رواہ مالی سال میں پاکستان کو دو ارب ڈالر کرز ملے گا ذرائع کے مطابق پاکستان نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سمیت سٹاف لیول مساکرات میں تیپانے والی پیش کی شرائط پوری کر دی ہیں اخراجات میں کمی اور بجٹ میں آمدن بڑھانے کے لیے اقدامات کی طرف بھی پیش رفت ہوئی ہے متعادل چوبوں میں ٹیکس ریایتیں ختم اور اسلاحات کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ نیا پاکستان نہیں ڈالا جو مرضی کرنا ہے کر لیں جس مرضی بادشاہ کے گھٹنے دبا لیں کوئی اینارو نہیں ملے گا وزیراعظم پاکستان کا بڑا اعلان کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے قوم کو مقروض کیا میں ان سے جواب لوں گا شہباز اور زرداری چوری کا پیسہ واپس کر دیں تو روپے کی قدر بڑھ جائے گی میں نے عدالت میں اپنے جواب دیئے ان سے بھی ہم جواب لیں گے جنہوں نے اس ملک کو کنگال کیا مقروض کیا جواب لوں گا جو مرضی آپ نے کرنا کرے کوئی اینارو کی چھوٹی دوں گا جس کے پاس چلے جائیں گھٹنے گوڑے دبائیں اس کے میں نے آپ سے جواب لینا ہے شہباز شریف آپ کا خاندان اور وزرداری خاندان اگر آدھا بھی پیسہ جو آپ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں آدھا بھی واپس لے آئے تو روپے اوپر چلے جائے گا ڈالر نیچے آ جائے گا نیا پاکستان بننا شروع ہو گیا ہے کبھی بھی اتنے بڑے بڑے ڈاکوں کے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا کبھی ایسے لوگوں کا اتصاب نہیں ہوا تھا جو لوگ اربہ روپے کی چوری کر کے ملک سے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے باہر سے کھانا چاہیے وی آئی پی جیل ہونا چاہیے ائر کنڈیشن ہونی چاہیے یہاں تو ہمارے اسی فیضے دل لوگوں کے پاس ائر کنڈیشن نہیں ہے جیل میں بڑا ڈاکو اور چھوٹے ڈاکو کو ایک طرح کی ٹریٹمنٹ بنے گی ملک کا آج دوالیا غریب لوگوں نے نہیں نکالا یہ تھوڑے سے لوگوں نے نکالا ہے جو آج بھاگے پھر رہے ہیں کہ جناب انتقامی کاروائی ہے وزیراعظم عمران خان 21 جولائی کو تین روزہ دورے پر امریکہ جائیں گے وزیراعظم عمران خان کو باعث جولائی کو امریکی صادر ڈالر ٹرمپ سے ملاقات ہوگی دیگر امریکی عددانوں سے ملاقاتوں اور مصروفیت سے متعلق شیڈیول تیہ کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کے دورے امریکہ کا شیڈیول تیہ پا گیا ہے ان کا یہ دورہ تین روزہ ہوگا وزیراعظم 21 جولائی کو امریکہ پہنچیں گے جبکہ 22 جولائی کو ان کے امریکی صادر ڈالر ٹرمپ سے اہم ملاقات ہوگی ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان اور امریکی صادر ڈالر ٹرمپ کے درمیان ملاقات 45 منٹ کی ہوگی عمران خان اور صادر ٹرمپ کے ملاقات ون آن ون اور وفوت کی سطح پر بھی ہوگی وزیراعظم عمران خان کے دیگر امریکی عمران خان کے دیگر امریکی عدداروں سے ملاقاتوں اور مصروفیت سے متعلق شیڈیول تیہ کیا جا رہا ہے ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات اور افغان امن عمل پر بات ہوگی جبکہ تالبان سے مزاکرات میں پاکستان کا تعبون اور دیگر باہمیں دلچسپی کے مور پر تبادلے خیال ہوگا ذرائع کے مطابق صادر ٹرمپ وزیراعظم عمران خان سے افغان تالبان کو حتمی مزاکرات کے لیے رضا بند کرنے کی درخواست کریں گے وزیراعظم کی چھپ سیکٹر کے قریب ہونے والے دھماکے کی مصمت وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا احسار کیا وزیراعظم کی دھماکے میں شہید جوانوں کے درجات کے بلندی کے لیے دعا گزشتہ روز کنٹرول لائن کے چھپ سیکٹر میں دھماکے میں پانچ جوان شہید ہوئے تھے شہدہ میں سبیدار محمد صادق سپاہی محمد طیب سپاہی زہیب شامل ہیں شہدہ میں سپاہی غلام قاسم اور نائے کے شیر زمان شامل تھے آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کانفرنس میں خطے کی سیکیورٹی اور قومی صورتحال کا جائزہ آئی اس پی آر کے مطابق افغانستان ایران اور بھارت سے متعلق بھی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا کردم تنظیموں کے خلاف جاری آپریشنز اور ایکشنز پر بھی غور آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے اقتصادی صورتحال بہتر بنانے کیلئے حکومتی اقدامات سے شرکہ کو آگاہ کیا آرمی چیف نے معیشت بحالی کیلئے حکومت کے مفید اقدامات سے آگاہ کیا پاکستان ترقی اور امن کی جانب گمزن ہے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان پائیدار امن اور خوشحالی کی جانب اپنا سفر جاری رکھے گا آئی اس پی آر کے مطابق جی اچکیو راولپنڈی میں سربراہ پاک فوج جنور کمر زاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی کانفرنس میں بھارت افغانستان ایران اور داقلی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا جبکہ جی اچکیو سٹریٹیجک علاقائی اور قومی سلامتی کی صورتحال بھی زیر غور آئی آرمی چیف نے کور کمانڈرز کو حکومت کی طرف سے قومی معیشت کی مضبوطی کے لیے مشکل اور ضروری اقدامات سے آگاہ کیا کانفرنس خطاب میں آرمی چیف جنرل کمر زاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان پائیدار امن و خوشحالی کی جانب اپنا سفر جاری رکھے گا پاکستان درقی اور امن کی راہ میں آگے پڑھ رہا ہے محلت ختم بینامی جائدادوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز دس بڑے شہروں میں پچاس بڑے بینامی داروں کو نوٹس جاری کر دیے گئے حکومت بینامی شیئرز منجمت کر رہی ہے ایف بی آر کے مطابق ٹھٹا سیمنٹ کے دو کروڑ چھبیس لاک شیئر سکائی پارک ہولڈنگ کے نام ہیں ایف بی آر کے مطابق ٹھٹا سیمنٹ کے ستر لاک شیئرز رائزنگ سٹار کے کھاتے میں ہیں جبکہ سیمنٹ بینک کے تین کروڑ شیئرز بینامی دار پاک فیو سٹال کیپیٹل کی ملکیت ہیں محلت ختم بینامی جائدادوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز دس بڑے شہروں میں پچاس بڑے بینامی داروں کو نوٹس جاری کراچی، راولپنڈی، لاہور، اسلامباد، ملتان اور فیصل آباد، گجرہ والا، سیالکوٹ اور ہیدراباد میں بڑے بینامی دار شامل کراچی میں بھی بینامی جائدادوں کی ضبط کی شروع ایف بی آر ذرائع کے مطابق کلیفٹن کے علاقے میں مکان نمبر 122 بلوک 5 ضبط کر لیا گیا اس پلوٹ کا مالک ندیم احمد خان ایف بی ایریا میں رہائش پذیر ہے کراچی میں پراپرٹی نمبر 126 سیول لائنز کو ضبط کرتے ہوئے مارشل ہومس بیلڈرز جبکہ پراپرٹی نمبر 182 سیول لائنز ضبط کرتے ہوئے پلازا انٹرپرائزز کو نوٹس جاری کر دیے گئے اس کے علاوہ بینامی شیئرز کو منجبند کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ایف بی ایر کے مطابق 30 سیمنٹ کے 2 کروڑ 26 لاکھ شیئرز فرضی کمپنی سکائے پارک ہولڈنگ اور مفتہ ہولڈنگ نامی فرضی کمپنی نے اٹھائے ہوئے ہیں جبکہ 70 لاکھ شیئر بے نامدار رائزنگ سٹار کے کھاتے میں پڑے ہیں ایف بی ایر کے مطابق پارک ویو سٹاک کیپیٹل سمیٹ بینک کے 3 کروڑ شیئرز رکھنے والے بے نامدار ہیں سمیٹ بینک کے 3 کروڑ شیئرز سیرہ قوم بے نامی ملکیت کے بتائے گئے ہیں ایف بی ایر کا کہنا ہے کہ 50 بڑے ٹیکس نادہ ہندگان اور بے نامی داروں کے خلاف ایکشن دوسروں کے لیے بنانا چاہتے ہیں ایکشن کا وقت شروع ہو گیا وفاقی وزیر فواد چوہدری کا ٹویٹ کہتے ہیں کہ لوگوں نے سمجھا تھا کہ پہلے کی طرح کچھ نہیں ہوگا وزیراعظم سے صبح ملا انہوں نے واضح کیا کہ ایکشن ہوگا حکومت نے کوشش کی کہ بیرامی جائدادوں کو اس سسٹم میں لائے جائے یہ کہا گیا فواد چوہدری کی جانب سے وفاقی وزیر سیفرون شہریار آفریدی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگنون نے گزشتہ 35 سال کے دوران قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹا ہے وفاقی وزیر سیفرون شہریار آفریدی نے کہا کہ قانون و آئین کے خلاف ورزی کے مرتقے بفراد اور قومی دولت لوٹنے والے اناثر کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا وفاقی وزیر نے کہا کہ بلا امتیاز کاروائی کی جائے گی اور بدنوانی میں ملوث کسی بیرکن پارلیمنٹ کو ملکی قوانین کے مطابق سزا دی جائے گی شہریار آفریدی نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگنون نے گزشتہ 35 سال کے دوران قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹا وزیر آزم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے کہا ہے کہ ایف بی آر کو آزاد کیا ہے تو بیرامی جائدادیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں رانہ سنہ کے خلاف سیاس انتقامی کاروائی کے بیان کو مسترد کرتے ہیں رانہ سنہ اولہ عدالت میں بے گناہ حصہ ثابت کریں اے نقبی عدالت میں تمام ثبوت لائے اس ملک میں اب کوئی بینامی دار نہیں رہے گا ہر شخص کو اس ٹیکس بیس کا حصہ بننے ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد کسی کو موقع نہیں ملے گا جو گھنٹے رہ گئے ہیں اس میں میں امید کرتی ہوں کہ کالا دھن جن جن کے پاس ہے وہ سفید کریں اور بے نامی پراپرٹیز کو ڈیکلیئر کریں ٹیکس بیس کا حصہ بنیں عاصف زرداری صاحب نے فرمایا تھا کہ رانہ سنہ اولہ کیا وہ ہیروین اپنی گاڑی میں رکھ کے لے کے آ رہا تھا دیکھیں وہ وہی بڑا شخص ہی اس طرح کا بڑا کام اپنی بڑی گاڑی میں کر سکتا ہے یہ فیل جو ہے اس کو ہم سب کو مضمت اس کی کرنی چاہیے یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے اباب ہے یہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ جڑا ہے اس کو سیاسی انتقامی کاروائی کا نام دیا گیا اس بیانیے کو مصرد کرتی ہوں دوسری جانب شہباز شریف کہتے ہیں کہ رانہ سنہ اولہ کے خلاف کیس جھوٹا ہے اور پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان اوچے اتکرنوں پر اتر آئے ہیں میرا بڑا بھائی اور بیٹا گرفتار ہیں محتاط کس بات پر ہوں شہباز شریف نے کہا کہ معاشی دباہی کے بعد کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے یہ پندرہ کلو ہیروین کا کیس بنایا ہے پوری قوم اس کے اوپر حیران اور پریشان ہے ہٹلر کی آپ کے اندر جراسی میں مانتا ہوں پروٹلٹیرین جو ہوتے ہیں دسپورٹس تمام خوبیاں آپ میں موجود ہیں زندگی کے ساتھ بیماری کے ساتھ آپ کھیلیں گے تو نہ یہ دنیا آپ کو معاف کرے گے نہ خدا معاف کرے گا اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں آپ سے کے فلف اور ان کی دوائیاں ان کا کھانا اور پانی ان کے حوالے کیا جائے آپ نے اس میں تاخیر کی تو ساری مجرمانہ غفلت کے خود ذمہ دار ہوں گے اداروں سے مری گزارش ہے التماس ہے دردمندہ ناقبیل ہے کہ رانہ صلی اللہ کی دوائی اور علاج میں مجرمانہ غفلت امنان خان کی حکومت کر رہی ہے اس کا بھرپور نوٹس دیا جائے یہ تو سارا ایجنڈائی نونلنگ کے خلاف ہے یہ فستائیت جو ہے امنان خان کی اور فیشن جو ہے سارا غصہ اس کا سارا فوکس پاکستان مفرنی کی نوٹس اور اب خبریں کھیل کی دنیا سے کھیل کی دنیا سے آپ کو خبر دیں گے والڈ کپ دوزار انیس کے اکتالیسوے میچ میں انگلیش ٹیم نے نیوزی لینڈ کو ایک سو انیس رنڈ سے ہرا دیا ہے اور شکست دے کر سیمی فانل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ نیوزی لینڈ کے رن ریٹ بہتر ہونے کی وجہ سے سیمی فانل میں جانے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں اور پاکستان کی سیمی فانل تک رسائی مشکل ہو گئی ہے چیسٹر لی میں کھیلے گئے میچ میں انگلیش کی ٹیم سے جانب سے دی جانے والے حدف کے تاقب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم پینتالیس اوورس میں ایک سو چھاسی رنز پر دھیر ہو گئی جانی بیرسٹو کو شاندار سنچری سکور کرنے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دے دیا گیا اس سے قبل چیسٹر لی میں کھیلے جانے والے میچ میں انگلیش ٹیم نے مقررہ اوورس میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر تین سو پانچ رنز بنائے اور نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے تین سو چھے رنز کا حدف دیا تھا ٹرینٹ بولٹ نے دو وکٹیں حاصل کی اور بانو لکوامی خبریں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مشہور سماجی افلاحی تنظیم مجلس پاکستان کی جانب سے تنظیم کے سیکیٹی انفارمیشن افتخار احمد خان کے احساس میں پروکار الودائی تقریب کا احتمام کیا گیا مریم شاہد کی یہ ریپورٹ دیکھے اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کیلئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی ڈاٹ کام